یون شوشن ماملے کے آروپی جی ڈی ایس آنسوٹ پرجوال ریونہ کو کوٹ میں پیش کیا جا رہا ہے اس سے پہلے پرجوال کا بیڈیکل کھرایا گیا بیتی رات جرمنی سے لوٹتے ہی ائرپورٹ پر گرفتار کر لیا گیا تھا جس کے بعد اسے ایس آئی ٹی دفتر لے جایا گیا تھا پرجوال ریونہ حاسن میں مدان پورا خوتے ہی ستائیس اپریل کو ہی جرمنی جو ہے وہ چلا گیا تھا پرجوال ریونہ کو گرفتار کیا گیا جب وہ واپس بھارت لوٹا کھل اور اس کے بعد اب میڈیکل کے بعد کوٹ میں ان کو پیش کیا جانا ہے پرجوال ریونہ پر کئی سنگین آروپ جو ہے وہ لگے ہیں یون شوشن کے جڑے ہوا معاملہ بھی اس میں شامل ہیں اور یہاں پر اس کے بعد ان کو آج کوٹ میں پیش کیا جانا ہے جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا پرجوال ریونہ جو ہے وہ یہاں پر جی ڈی ایس آنسوٹ پرجوال ریونہ کو کوٹ میں یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے اور اس سے پہلے ان کا میڈیکل کرایا گیا ہے یہ جرمنی جو ہے وہ چلے گئے تھے وہاں سے واپس لوٹے ہیں اور ائرپورٹ پر لوٹتے ہی ان کو گرفتار کیا گیا ہے جس کے بعد اب سائیٹی دفتر جو ان کو لے جایا گیا تھا اور اب کوٹ میں ہاں پر پیش کیا جا رہا ہے تو یہ پجوال ریونہ پر یون شوشن کے معاملے میں جو آروپ لگے ہیں اس پر سائیٹی جانچ کر رہی ہے اور جی ڈی ایس کے سانسر پجوال ریونہ کو کوٹ میں پیش کیا جا رہا ہے اور اس سے پہلے ان کا میڈیکل جو ہے وہ کرایا گیا تھا کئی سارے جو ویڈیوز ہیں وہ ان کے وائرل ہوئے تھے جس کے بعد سے یہ معاملہ کافی جو ہے وہ چرچہ میں آیا کرناٹک میں ہی اور سیاسی طور پر بھی اس کی کافی چرچہ رہی اس کے بعد سے ہی جب یہ ودیش چلے گئے تھے تو ان کو بھارت لانے کی کوشش کی بھی جو ہے وہ پاس پور رہی تھی لیکن اب یہ واپس لوٹے تو ائرپورٹ پر ہی ایس آئیٹی نے ان کو گرفتار کیا اور اس کے بعد میڈیکل کے بعد آج کوٹ میں ہاں پر پیش کیا جا رہا ہے نیحال ہمارے سیوگی ہیں ہمارے ساتھ جہاں بجھڑ گئے ہیں نیحال کئی سارے سوال ہیں جو پولیس جاننا چاہے گی اب کوٹ میں ان کو پیش کیا جا رہا ہے تو پولیس چاہے گی کہ ان کی کسٹڈی جو ہے وہ ملے ریمانڈ ملے پوچھتا اچھ کے لیے دیکھئے پولیس چاہتی ہے کم سے کم چودہ دنوں کی پولیس کسٹڈی دی جائے ایس آئیٹی کو تاکہ کیونکہ یہ بہت لنبا انویسٹیگیشن ہے لیکن یہاں پر دو طرح کے ٹیسٹ ہونے تھے اور جتنی جلدی اسپطال سے پریجوال ریوانہ کو کوٹ لے جائے گیا ہے اس سے ایک بات صاف ہو گئے کہ دو میں سے صرف ایک ہی ٹیسٹ ہوئے ہیں پہلا ٹیسٹ ہونا تھا فٹنس ٹیسٹ اور دوسرا ٹیسٹ تھا پوٹنسی ٹیسٹ پوٹنسی ٹیسٹ میں ڈیر سے دو گھنٹے کا ٹائم لگتا ہے اس لئے فٹنس ٹیسٹ ہوا ہے اور اس کے بعد پریجوال ریوانہ کو کوٹ کے سامنے پیش کیا گیا ہے تو یہاں پر ایک جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پریجوال ریوانہ کے خلاف جو تین بلاتکار کے معاملے ہیں ان میں سے ایک معاملے میں صرف ابھی پریجوال ریوانہ کی گرفتاری اسائیٹی نے دکھائی ہے اس کے بعد دو اور معاملے ہیں جس میں گرفتاری بعد میں کی جائے گی اس کا ایک تقنیقی پہلو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پریجوال ریوانہ کی اگریم زبانت کی جو یاچکہ تھی اب سے تھوڑی دیر بعد امید کی جا رہی ہے کہ ان کے جو وکیل ہیں وہ اس کو واپس لے لیں گے کیونکہ پریجوال ریوانہ گرفتار ہو چکا ہے جو جانکار ہیں جب ہم نے کچھ ادھیکاریوں سے بات کی تو ان کا کہنا ہے کہ پریجوال ریوانہ کا کم سے کم چودہ دنوں کی کسٹڈی انہیں چاہیے چودہ دنوں کی کسٹڈی کیوں چاہیے اس لیے کہ بہت سارے لنکھ ہیں جس کو جوڑنے ہیں ساتھی ساتھ اگر پریجوال ریوانہ کو بیل دے دی جاتی ہے یا پھر انہیں جوڈیشل کسٹڈی میں جلد بھیجا جاتا ہے تفشیش پوری نہیں ہوتی ہے تو ایسی صورت میں جو پیڑت ہے ایسے بھی بہت کم آئے صرف تین پیڑت مہلائے اب تک سامنے آئی ہیں جبکہ کہا جا رہا ہے کہ 45 سے 50 کے اسپاس ان کی سنکھیا ہے تو اگر پولیس کا سٹڈی زیادہ دنوں کی نہیں ملتی ہے تفشیش صحیح سے نہیں ہوتی ہے تو ایسی صورت میں اس پوری پولیس ویوستہ جانچ ویوستہ پر اس پوری سسٹم پر جو پیڑت مہلائے ہیں ان کا بھروسہ کم ہوگا اور ایسے میں جانچ کمزور پر جائے گی اس لیے پولیس چاہتی ہے کہ کم سے کم 14 دنوں کا انہیں ریمان دیا جائے کیونکہ نہ صرف جو فرنسک لیب کی جو ریپورٹ اب آنے ہی والی ہے اس کے ساتھ بہت سارے سوال جواب کیے جانے ہیں کراس ایگزامنیشن ہونا ہے جو پیڑت مہلائے ہیں اس کا پرجوال روانہ کو آمنے سامنے بیٹھال کر کے پھر ہولے نرسنگ پورا اور جو دوسری جگہ ہے حاصل میں جہاں پر بتایا جاتا ہے کہ یہ سارے ویڈیو کلپس ریکارڈ کیا گیا ان سبھی جہوں پر لے جانا ہے یہ افچارکتہ ہے لیکن بہت مہتفون ہے اور ساتھی ساتھ اگر کوئی میٹریل ایویڈنس ہو جیسے کی سیمن چادر پہ یا کپڑوں پہ کہیں پہ اگر موجود ہو تو اس کا بھی ٹیسٹ ہونا ہے تو کل ملا کر کے اس میں کافی وقت چاہیے اس لیے کم سے کم 14 دنوں کی ریمان کی مانگ جو جانکاری ہمیں ملے ہیں اس کے مطابق ایسائیٹی کرنے جا رہی ہے اب دیکھنا ہے کہ ایسائیٹی کو عدالت ایڈیشنل چیف میٹروپولیٹین میجسٹری جن کے کورٹ میں لے جائے گیا ہے وہ کتنی دنوں کی ریمان پرزیوال روانہ کو دیتے ہیں ایسائیٹی کو دیتے ہیں پرزیوال روانہ سے پوچھتاش کرنے کے لیے تو یہ کافی اہم ہوگا کیونکہ جیسے ہی ایسڈی روانہ جو پرزیوال روانہ کی پیتا ہے انہیں تین دن کے بعد جوڈیشنل کسٹری میں بھیجا گیا اور پھر بعد میں جب انہیں زمانت مل گئی تو ایسا مانا جا رہا ہے کہ جو پیڑت مہلائے ہیں ان میں کافی ڈر سما گیا کہ جب دونوں باپ بیٹے باہر آ جائیں گے تو ایسی صورت میں بہت مشکل ہوگا ان کے لیے اپنی بات کو سامنے رکھنا ان میں اتنی ہمت پیدا کرنا اپنے آپ نے کہ ان کے ساتھ جو بیتی ہے اس کو سامنے رکھ سکیں اس آئی ٹی کے اور ایسے میں کافی اہم ہے کہ کتنے دنوں کی ریمانڈ اس آئی ٹی کو عدالت دیتی ہے جی بلکل اس آئی ٹی کو کتنا وقت ملتا ہے یہاں پر کتنی ریمانڈ ملتی ہے یہ دیکھنا ہوگا عدالت میں پیشن کو کیا جانا ہے نحال ابھی کہاں پر ہیں اور کتنا وقت اور لگ سکتا ہے یہاں پر عدالت میں پیشن کرنے میں ان کو دیکھیں جو جانکاری ہمیں ملی ہے اس کے مطابق پہنچ چکا ہے پرجوال ریونہ لیکن چونکہ دوسرے معاملے چل رہے ہوتے ہیں اور یہ جو معاملہ ہے اس میں چوبیس گھنٹے کے اندر کبھی بھی میریسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے تو محص فارمیلیٹی ہے لیکن وہاں پر بحث تو ہوگی دونوں طرف سے کیونکہ چودہ دنوں کا کاریمانڈ پولیس کو چاہیے اور جو ڈیفنس ہے وہ اپنی دلیل لکھے گا ایسے میں آدھا جنٹا پہنچ چونکہ دوسرے تو لگی سکتا ہے اور اسی لیے اب جو معاملہ بھی چل رہا ہے اس کے بعد موقع ملے گا آپ اپنے ایس آئی ٹی کو کہ وہ پرجوال ریونہ ریونہ کا جو معاملہ ہے اس کے لیے جو عرضی لگانی ہے وہ عدالت میں مئیسٹریٹ کے سامنے لگائے اور اس کے بعد مئیسٹریٹ اس پر فیسر سنائے گا مئیسٹریٹ اس پر فیسر سنائے گا